اسلام علیکم ویلکم ٹو جوب چیمپئن لاسٹ ویڈیوز جو ہم نے ابھی تک جو بنائی ہیں ابھی تک جب کو کی جو ریپیشن کے لئے اس میں سب سے پہلے ہم نے جب کو کا جو ایڈ تھا اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے جب کو کی اوپر NTS کے اپسائیڈ کے اپنے اپلائے کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک سلیبس اووریو کیا تھا کہ جو NTS وہ کس طرح سے آپ کا جو سلیبس ہے وہ آپ کا کس طرح سے کہاں کہاں سے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سلیبس NTS کے اپسائیڈ پر شیئر کی جاتا ہے NTS والے کبھی بھی اس کو فالو نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے فائیو ٹو سکس ٹیسٹ میں نے دیئے ہیں NTS کے جو الیکٹرکل سلٹیڈ ہوئے ہیں ان میں یہ چیز نوٹس کی گئی ہے کہ NTS والے جو سلیبس شیئر کرتے ہیں اس کو کبھی فالو نہیں کرتے سو کن کن بکس کو فالو کیا جاتا ہے ان کو بارے میں ہم نے ڈسکیشن کی سب سے پہلے ہم نے وکم ہے تاکی جو بک تھی اس میں ہم نے اس کو اس کا ڈیٹیل انالیسس کیا تھا کہ کون کون سے امسکیوز کون کون سے چپٹر اسٹو ہیں وہ پک کیے گئے ہیں ابھی تاک کی ٹیسٹ کے اندر اور پر میں نے ہم سے کہا تھا کہ اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہماری ہوگی وہ وہ ہانڈا کی ہوگی ہانڈا کی جو الیکٹیک انجننگ کی جو بک ہے اپڈیکٹیو ٹائپ اس کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ہانڈا کی بک کو ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم بھی ال تراجہ کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد پاس پیپر بیس ایک ایم سی کیو بک ہے بک جس میں سارے جتنے بھی ابھی تاک جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے وہاں پہ انکلیوڈ کیے گئے ہیں سمارٹ سریس کے نام سے بک ہے اس بک کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ابھی اس کا جو اپ ڈیٹڈ ورڈن ہے اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے اس کو خریدنے کی جیسے ہی وہ مجھے ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو اس بک ریویو کروں گا سو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم الیکٹیکل انجننگ بائے ایم ہانڈا اور اے ہانڈا کو ڈسکس کریں گے اچھا یہ والا جو ورڈن ہے ہمارا یہ ہم سب نے مل کر الیکٹیکل انجننگ ٹیسٹ پرپیشن گروپ کے جو انجنیئرس تھے ہم سب نے مل کر یہ والا ورڈن جو ہے وہ تیار کیا ہے ایکچول جو بک ہے وہ وہ بھی ایویلیبل ہے پی ٹی ایف میں لیکن یہ والی جو بک ہے اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں یہ ون لائنر بک ہے اس میں ہم نے جسٹ سٹیٹمنٹ اور اس کا کریکٹ اپشن جو ہے وہ یہاں پہ لکھائے سو یہ اس لئے تیار کی گئی تھی کہ جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک بک سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر آنسر کے بعد جب آپ اس کو اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو بار بار اس کے چپٹر کے اینڈ پہ جا کے آنسر کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ والا اپشن اس کا کریکٹ اپشن ہے تو وہ کافی سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ وان لائنر بکس جو ہوتی ہیں یہ کافی گوزفول ہوتی ہیں اسپیشلی فاردر کیس کہ آپ کے پاس جب ٹائم کم ہو تو ابھی آپ کا ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جب کو کا ٹیسٹ ہے وہ بہت سے نزدیک ہے فیسکو ابھی ابھی تک ایڈورٹیزمنٹ اس کی نہیں آئی لیکن فیسکو کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ نزدیک ہی ہے سو اس بک کو تیار کرنے میں انجینئرز نے ہیلپ کی یہ طرح سا ان کا کیلٹ ان کو دینا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ پرپیشن فیس بک گروپ یہ ہمارا گروپ ہے اس بک کو ہم نے سب نے مل کے اس بک کو تیار کیا تھا ٹھیک ہے یہ کریڈٹس ان کے یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کریڈٹس تو گیون ہیں ان میں میرا نام بھی شامل ہے ٹھیک ہے یہ جو بک ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے مل کے اس بک کو تیار کرنے میں ہیلپ کی اس کے بعد ٹیبل آف کنٹینٹ کے اوپر چلتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نمبر ون ہے اس کا جو کہ بہت سے امپورٹنٹ ہے اگر بیسک کنسپس کی بات کی جائے تو چپٹر نمبر ون آپ کا جو ہے نا آپ نے اس کو مرسٹ کرنا ہی کرنا ہے اب اگر اس کے اندر بھی ام سی کیوز کی ڈسکشن آکر ہم کریں کہ کون کون سے ام سی کیوز امپورٹنٹ ہے تو ایکسپیئنس کی بیس میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے فس ففٹی ام سی کیوز ہر بک کے ہر چپٹر کے فس ففٹی ام سی کیوز وہ آپ نے لازمی کرنے کرنے کیونکہ جو mid والے ہیں ان میں mostly جو ہیں وہ figures ہیں اور figures جو ہیں وہ avoid کی جاتی ہیں NTS کے test میں اس لیے اگر آپ پوری book نہیں کرتے تو آپ ہر chapter کے جو first 50 اور جو last 50 ہم secure ہیں وہ لازمی کریں ٹھیک ہے so chapter number 1 ہے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر week of matter key book کے جو شروع کے 4 chapters آپ کریں گے تو آپ کا chapter number 1 کافی سارا یہاں پہ clear ہو جائے گا chapter number 1 آپ نے کرنا ہے لازمی اس کے بعد chapter number 2 ہے sources of EMF یہ اتنا important نہیں ہے کیونکہ mostly چیزیں اس میں chemistry سے related ہیں cells تو اس میں سے ایک آدھ mcq آ سکتا ہے جیسے internal cell کے بارے میں تو اب ایک mcq کے لیے بندہ پورے chapter جو ہے نا اس کو study نہیں کر سکتا so وہ اس میں آپ تو قبیل کہا سکتے ہیں اگر time ہو تو آپ اس کو study کر لیں لیکن ابھی time نہیں ہے تو آپ اس chapter کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد ac fundamentals ہے ac fundamentals جو کہ week of matter کے اندر ہم نے discuss کیا تھا کہ آپ کا phasors والا جو chapter تھا وہ اور اس کے بعد series ac circuit اور prasals ac circuits وہ سارے آپ کے اگر آپ نے وہاں سے کی ہوں گے تو آپ کا یہ والا chapter یہاں سے cover ہو جائے گا ٹھیک ہے so اس میں جو main چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی rms value کیا ہوتی ہے آپ کی average value کیا ہوتی ہے form factor کیا ہوتا ہے so یہ basic definitions ہیں اگر آپ نے یہ یاد کی ہوں آپ کو پتا ہوں concept پتا ہو تو آپ اس chapter کو ازیلی کر سکتے ہیں so یہ بھی important chapter ہے اس کے بعد rlc circuits ہے rlc circuits یہاں پہ صرف ایک chapter ہے week of matter کے اندر اس کے دو chapters ہیں جس میں series rlc circuits اور prasals rlc circuits ہیں تو یا تو آپ اس کے دو chapters کر لیں یا پھر اس کا ایک chapter یہ والا کر لیں تو یہ بھی اتنا زیادہ important نہیں ہے کیونکہ mostly اس میں figures ہیں تو figures کے علاوہ جو questions ہیں ان کو آپ attempt کر لیں اس کے بعد net for theory ہے یہ بھی آپ کا chapter number 3 تھا week of matter کے اندر اس کے اندر mostly notar analysis match analysis اور اس کے بعد جو superposition theorem بغیرہ ہیں maxwell theorem ہیں وہ سب چیزیں ہیں so یہ دونوں آپ اس میں دیکھیں آپ match کر رہے ہیں ایک دفعہ اگر آپ نے theory اچھی سے cover کی یا کسی ایک book کی تو آپ کو دوبارہ اس دوسری book کی theory cover کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور کافی سارے mcqs بھی same ہیں ٹھیک ہے تھوڑا وہ statement different ہے تو آپ اگر ایک book کو completely کر لیں تو آج تھنک آپ کی کافی سارا portion جو ہے دوسری book آپ بھی cover ہو جاتا ہے so network theory اس کو کر لیں لیکن جو complex circuits ہیں آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں skip کر سکتے ہیں اس کے بعد chapter number 6 ہے control system کا control system کے mcqs جو اس book کے اندر ہیں بہت کم repeat ہوئے کسی بھی task کے اندر ٹھیک ہے control system mostly جو ہے وہ بی ال تھراجہ کی جو book ہے وہاں سے pick کیا جاتے ہیں سو انچاللہ جب ہم بی ال تھراجہ کی book کا review کر رہے ہوں گے تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ control system جو ہے وہ آپ کا اس book سے important ہے سو theory آپ کر لیں کسی بھی book سے ٹھیک ہے تو control system آپ کا اتنا مشکل portion نہیں آتا اس کے بعد engineering material ہے اس میں اگر time بچتا ہے تو اس کو بالکل end پہ آپ کریں اتنا important نہیں ہے electrostatics and magnetostatics یہ جو chapter's ہیں magnetostatics آپ نے already wikimata میں کیا ہوگا تو وہاں سے بھی آپ کا کافی چارہ cover ہو جائے گا سو electrostatic اور magnetostatic اس میں سے بھی کم question pick کیا جاتے ہیں زیادہ questions وہ pick نہیں کیا جاتے سو ان کو بھی آپ بالکل جب آپ کی باقی chapters important chapters cover ہو جائیں اس کے بعد آپ ان chapters کو پڑھ سکتے ہیں سو electrostatic magnetostatic electromagnetics and vacuum tubes یہ آپ ان کو skip کر سکتے ہیں اور یا پھر ان کو بالکل end پہ کریں مطلب کہ ان کو جو priority آپ کی وہ least ہونی چاہیے سب سے end paste کو کریں جب آپ کے باقی سارا cover ہو جائے اس لے بس اس کے بعد semi conductors ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں کیا ہوگا wikimata کے اندر semi conductors اور transistors اور amplifiers وہاں سے اگر آپ نے نہیں کیا تو یہاں سے کر لیں ٹھیک ہے MCQs almost سہم ہے کیونکہ میں نے تینوں books لیں last year میں میں نے یہ ساری books لیں وہ cover کر لی ہے مجھے انداز ہے کہ کن books کے اندر کون کون سیم سیم ہیں سو تھوڑا بہت concepts کا difference ہوتا ہے جیلہ different نہیں ہوتا ہے جو ہے نا concept تو آپ semi conductor transistors اور amplifiers semi conductor اور transistor کافی easy ہے amplifier کیونکہ میں خود بھی electrical power engineer ہوں تو میری لئے یہ تھوڑا tough تھا کافی time لگا 3 سے 4 منہ لگے مجھے chapter cover کرنے میں تو یہ آپ کے لئے time consuming ہو سکتا ہے اس کے بعد detail electronics یہ آپ دی ال ڈی لڈی کا پورشن پڑھا تھا یہ جو digital trans کا portion ہے بیچ میں کافی ساری number system conversion ہے جو time consuming ہے تو اس طرح کے questions نہیں پک کیا جاتے آسان آسان conversion آتی ہے بائنری سے decimal یا actual میں تو وہ آپ easily کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہنجی chapter number 17 پہ 17 اور 18 یہ ہنڈا کے important chapters ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی اگر test ہو تو آپ کے جو decision rate DC motor DC machine کا portion ہر test میں لازمی include کیا جاتے ہے سو ان chapters کو آپ لازمی کرنے web numerical s Numerical کی بہت اتنا importance ہے خاص کے DC generator DC motor کے اندر اس کے بعد transformer ہے transformer کا equivalent model ہے وہ important نہیں ہے لیکن اس کے basic concepts ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے سو chronicle generator سے بھی ایک دو MCQs pick کی جاتے ہیں سو یہ ایک ایک دو MCQs کر کے پورا آپ کا test تیار کی جاتے ہے تو آپ کبھی بھی کسی پور chapter کو skip نہیں کر سکتے ٹھیک آپ ردی بہت سارے chapter آپ skip کر آ چکے ہیں جیسے sources MF ہے اس کے بعد oscillators ہے اس کے بعد vacuum tubes تھا ایک کوشن pick کیا جاتا ہے randomly جس بچے نے ساری بک کی ہوتی ہے تو اس کی قسم سمک چاہتی ہے اب ہی کے لئے اگر آپ تیاری سٹارٹ کر رہے تو اس بات انڈکشن موٹر ہے انڈکشن موٹر سے بھی MCQ پھٹ کیے جاتے ہیں اور سنگل فیس موٹر سے MCQ نہیں آتے آپ اس کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد جنریشن ہے جنریشن اور اکنامکس آف پاور جنریشن یہ ویک مہتر کی بک اندر آپ نے جو پاور سیجن پورشن تاگر آپ نے وہاں سکھی ہوئی ہے تو سیم ٹو سیم وہ MCQ جو ہیں وہ ہی ٹاپکس جو وہ ان دونوں چپٹرز میں کور ہو رہے ہیں تو آپ کسی ایک بک سے ایک دفعہ کر لیں آپ کا پورشن یہاں جائے گا یہاں بھی صرف وہ چیز اپورٹن ہے لوڈ فیکٹر ان ڈیویسٹی فیکٹر اور اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ نے وہاں پر پڑی سی ساری ہوئی والی ٹرانس میشن ان ڈیسٹیبوشن ٹھیک ہے سرکیٹ بیکر ٹرانس میشن لائن کیبل آپ اس کو ٹرانس میشن لائن اور کیبل انڈرگراؤن کیبل آپ نے پڑی بیکر چپٹر آئی والٹیز ان اس میں سے 12 سے 15 جو ہیں وہ اس چپٹر سے پک کیا گئے تھے سو اس چپٹر کو آپ نے کسی صورت بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آرہی تو اس کو چھوڑنا کسی ضرور بھی نہیں اس کے بعد ایکٹیفائیز اور کنوارٹرز ہیں ان کو یہاں سے چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے الیومیشن کو بھی چھوڑ دیں الیکٹرکل ٹریکشن جو ہے اس سے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں ٹھیک ہے دو تین ٹیسٹ میں میں نے دیکھے اس کے ایم سی کیوز ہانڈا کے پک کیے ہوئے تھے لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑی ہوئی اس لئے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دو سال کی اندر سب کچھ چیزیں کلیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ایم سی کیوز بھی کرنے پڑیں گے ہیٹنگ ویلڈنگ کو بھی چھوڑ دیں الیکٹرکل مچین ڈیزائن کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے انڈسٹرل ڈرائیس کو بھی چھوڑ دیں پاور الیکٹرانکس ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چپٹر ہے اس کا پاور الیکٹرانکس کا تو بیسک بیسک چیزیں ہیں اس میں جیسے ریکٹی فائز ہیں ان کو آپ پڑھ لیں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہ جائیں پاور الیکٹرانکس اس کی جو ٹیکس بک ہے اشواق احمد کی بیس بک ہے اگر آپ کو اچھے سے آتی ہے تو پاور الیکٹرانکس کا کوئی بھی کوسن سکپ نہیں کریں ٹھیک ہے میں یہی سجنس کروں گا کہ آپ کیا کریں اشواق احمد کی جو بک ہے وہ پاور ٹانس کی وہ سے پڑے اس کی جو اگزامپل اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو کمپوٹیشن کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں سو چپٹر اس کا میں بتاتا ہوں کہ چپٹر آپ نے جیسے اب یہ چپٹر نمبر ون ہے ٹھیک ہے یہ جو بک تھی یہ بک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا چپٹر نمبر ون اب دیکھیں وال لائنر بک ہے تو وال لائنر بک کے لئے آپ کے پاس دیکھیں جس آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کے پاس کاریکٹ option ہے پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کے پاس کاریکٹ option ہے سو یہ فائنل پروپیشن کے لئے آپ کو اس طرح کی جو بک ہوتی ہے وہ کافی help out کرتی ہے لیکن میں نے میرے پاس ہارٹ کپی جو تھی ہنڈ ڈکی بھی پڑی ہوئی تھی تکریب ہے سو اس میں کافی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے جو mcq ہیں وہ correct ہوں لیکن mistakes یہاں پہ ہو سکتی ہیں ابھی میں نے اس book proof reading نہیں کی سو proof reading کرنے میں 10,000 mcq ہیں اس کے انظر تو وہ ٹائم لگے گا لیکن جی ہے کہ probability یہ ہی ہے آپ کافی سر mcq اس میں correct ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کا review کر لی انڈا کی book کا next ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ بیل تھراجہ کی جو book اس کا review کریں گے اور بتائیں گے اس میں کون کون س chapter وہ important ہے اور اس کے بعد سمارٹ سیریز کا analysis کر اس کی جو discussion ہوگی وہ ہم کر لیں گے ہم 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 موسیقی